علمین وصلا اللہ وسلم على النبی وعلى آل واصحابی اجمعین اما بعد ایسر طریق للتخلص من القلق والحیرت سب سے آسان راستہ ایسر طریق سب سے آسان راستہ اوجز المسالک موطعی الامام مالک اس کے معنی بھی کیا ہیں اوجز المسالک سب سے شورڈ راستہ اوجز مختصر ہے نا شرح ہے نا موطع کی اس کا نام رکھا اوجز المسالک الاموطعی الامام مالک نام بہت اچھا رکھتے ہیں بذل المجہود فی حل عبی داوود اوجز المسالک الاموطعی الامام مالک وشیرینی ہے دونوں نامو ایسر طریق لتخلص من القلق والحیرت سب سے آسان راستہ بیچینی اور حیرانی سے چھٹکارہ پانے کا تخلصہ من چھٹکارہ پانا تخلصہ تخلصہ من الورطہ چنگل سے کیا ہو گئے وہ چھٹکارہ پانے کا تخلصہ من المشکلہ پریشانی سے چھٹکارہ پانے کا خراجا من المصیبہ خروج البدر من الظلماء ارا کثیرم من الفتیانی والشباب کی حضیل ایامی میں اپنے بہت سارے نوجوانوں کو اور شباب نسل کو نوخیزوں کو دیکھتا ہوں اس زمانے میں یعانونا من الشروض الزہنی یعانونا وہ سامنا کر رہے ہیں عانا یعانی سے یعانونا انا ان سے بنایا انا ان من مشکل یعانی من مشکل کا سامنا کرنا یعانونا من الشروض الزہنی وہ ذہنی انتشار کا کیا کر رہے ہیں سامنا کر رہے ہیں یعانی من الامراض کہا جاتا ہے وہ بیماریوں سے جوج رہے ہیں بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں وہ فقر و فاقعہ کا کیا تھے شکار تھے اس کا سامنا کر رہے تھے شروع منہ انتشار کھویا کھویا رہتا ہے نا تو کھویا کھویا دپریشن جیسا ہی تو اسی کو کہتے ہیں شروع شروع ذہنی حواظ بغتہ دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کھویا جیسا ہی ذہنی انتشار کا شکار ہے اس زمانے میں نوجوان والقلق نفسی اور نفسیاتی بیچینی سے جوج رہا ہے اور یہ معنی یعانی سے ترجمہ کر رہا ہوں وَتْنَا تُو مِنْ سے سب عطفورا من الشروع ذہنی والقلق نفسی وَتْتَشَتْتُتِلْ فِكْرِ تَشَتْتُتْ مَنِنْ پَرَغَنْدَگِي انتشار بکھراؤ فکری انتشار اور وہ شکایت کرتے ہیں مختلف امراض کی نوجوان مختلف بیماریوں کی کیا کرتے ہیں؟ شکایت کرتے ہیں یشکونہ امراض سلابت ہم الرَّاحَتَ سلابت کی ضمیر کی در لوٹ رہی؟ امراض کی طرف اور ہم مفول اول اور راحتہ؟ مفول ثانی ان امراض نے ان سے راحت کیا کر لی ہے؟ چھین لی ہے یہ صحیح استعمال کیا ہے سلابت ہم الرَّاحَتَ صحیح استعمال کیا ہے ورنہ تو لوگ یوں کر دیتے ہیں؟ سلابت من ہم الرَّاحَتَ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اردو میں ترجمائے ان سے راحت چھین لی ہے تو وہ اسی کو اردو سے عربی بناتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں سلابت من ہم الرَّاحَتَ وہ غلط ہو جاتا ہے یہ صحیح ہے عربی کا دو مفول چاہتا ہے یہ سلابت سلابت ہم الرَّاحَتَ ان امراض نے ان سے راحت کیا کر لی ہے؟ چھین لی ہے دو مفول آتے ہیں اس کے ایسے ہی ایک لفظ اور آیا تھا جب بھی بتایا تھا کیا؟ حرمت حرمت ہم الرَّاحَتَ یہاں وہ بھی سیٹھ ہو جائے گا جس نے ان کو محروم کر دیا ہے کس سے؟ راحت سے حرمت ہم الرَّاحَتَ وہاں بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ حرمت ہم من الرَّاحَتِ ان کو محروم کر دیا ہے راحت سے کیونکہ اردو میں ہے راحت سے تو وہ وہ بھی غلط ہو جاتا ہے حرمت کا بھی دو سلابت دو مفول آتے ہیں سلابہ کے بھی کیا آتے ہیں؟ دو مفول آتے ہیں اور وطرہ بھی آتا ہے اسی جگہ پر من فاتت سلاة العصر فَقَدْ وُطِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ اَهْلَهُ وَمَالَهُ حدیث میں آیا ہے تو اَهْلَهُ کیوں پڑھتے ہیں؟ مفول ثانی اور زیادہ تر لوگ وہ پڑھتے ہیں اَهْلُهُ وہ نائب فائل بناتے ہیں لیکن زیادہ بہتری ہے مفول ثانی بنا جائے دو مفول آتے ہیں فَقَدْ وُطِرَ اَهْلَهُ وَمَالَهُ اس سے چھین لیا گیا اس کے اہلوں ایال اور اس کا مالوں دولت تو وہ امراض کا شکوا کرتے ہیں سَلَابَتْ هُمُ الرَّاحتَ جس نے ان سے راحت چھین لی ہے وَهُدُو الْبَالِ اور دل کا چین چین لیا ہے حدون مَنِ چین سکون فیل کیا آتا ہے حداء یحداؤ حدو ان اور اتمنان جو مطمئن ہوگا اس کو کیا کہیں گے حادئون اور اتمنان حدو انہو حدو انہو حادئ القلب وہ دل کا مطمئن ہے اور انہو يتمتعو بی حدو القلب وہ دل کے اتمنان سے لطف اندوز ہو رہے ہیں حدو خدو البال بال من دل دل کا چین سلب کر لیا ان سے وَتُمَانِنَتَ الْقَلْبِ قلب کا اتمنان ان سے لوٹ لیا ہے وَأَقَضَّتْ مَزَاجِعَهُمْ اور ان کا بستر ان کا بستر مطلب بے آرام کر دیا ہے یہ تعبیر آتی ہے مطلب ان کا چین اڑا لیا ہے ان کو میٹھی نین سونے سے محروم کر دیا اَقَضَّ مَزَاجِعَهُمْ اَقَضَّ مَزْجَعَهُمْ ایک ہے تو کہتے ہیں اَقَضَّ مَزْجَعَهُمْ اس کا بستر مطلب بیکار کر دیا ہے بستر بچلا دیا ہے اب وہ سونی پائے گا تعبیر ہے مطلب اس کو کیا کرنا پریشان کرنا کیونکہ نیند چھن لیے اَقَضَّت مَزَاجِعَهُمْ وَأَطَارَتِ النَّوْمَ مِنْ عُيُونِهِمْ نیند اڑا لی ان کی آنکھوں سے کیا اڑا لی ہیں نیند اڑا لی سب ایک ہی معنی میں نا اطارت کی جگہ یوں بھی کہ سکتے تارت بن نوم من عیونِهِمْ یعنی تارہ بھی کے معنی بھی اڑانا ان امراض نے نیند اڑا دی ان کی آنکھوں سے اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں بھی ہوتا ہے اطارن نوم من عیونی اور ان لوگوں کو پیش آتے ہیں برے خیالات برے گمان کی آتے ہیں ان کو لاحق ہوتے ہیں ساورا یو ساورو من لاحق ہونا پیش آنا چھا جانا ساورا یو ساورو من چھا جانا ساورتنی ہموم و احزان بطلب یہ ہوگا میرے اوپر غم و اندو کیا ہو گئے چھا گئے ساورا نی الہم غم میرے اوپر چھا گیا مجھے گھیر لیا ساورا یو ساورو مساورتن گھیر لینا تو ساورو ہمز زنونس سیئر دو اور برے گمان ان کو چھا جاتے ہیں ان کے اوپر چھا جاتے ہیں و تُراویدهم الافکار المتشتیتتون اور بکھرے ہوئے افکار و خیالات ان کو پیش آتے ہیں راویدہ یو راویدو من نے بھی پیش آنا ان کو پیش آتے ہیں منتشر خیالات اور افکار وَتَقْدَعُهُمْ الْأَمَانِيُّ الْحُلْوَةُ امانی من امید واحد کیا ہے امنیت تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ قرآن میں ہے تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ امنیت کی جمع امانی امید مُنَا بِی آتا مُنَا مَنِي امید تَقْدَعُهُمْ ان کو دھوکہ دیتی ہیں میٹھی میٹھی امیدیں مطلب امیدوں میں کھوئے رہتے ہیں امیدیں امیدیں بناتے ہیں امیدیں ان کو دھوکہ دیتی ہیں یعنی با مقصد نہیں ہوتے ہیں بس امید میں رہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا خود با خود بہت بڑا محل بن جائے گا میرا بہت بڑی کار ملے گی تو ایسا ہی میٹھی میٹھی کیا آتی ہیں ان کو امیدیں ان کو پیش آتی ہیں دھوکہ دیتی ہیں بس ایسا ہی دنیاوی امیدوں میں فسے رہتے ہیں یہ ایسا ہونا چاہیے میں نیتہ بن جاؤں ہوں تخدعوہم کچھ کرتے ورتے نہیں بس کیا امیدیں کرتے ہیں تو مومن کیا امیدیں زیادہ نہیں کرتا مقاصد زیادہ ہوتا ہے اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل مومن کی تعریف کیا اللہ ماہ اقبال نے اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیل امیدیں تھوڑی ہوتی ہیں مقصد عالق ہوتا ہے مقصد اور امید میں کیا فرق ہیں امید آدمی ایسی بنا لیتا ہے عمل نہیں جوڑتا اس کے ساتھ ایسی سوچتا ہے نیتہ بن گیا اور اس میں گھوم رہا ہوں ہوائی جاز میں اڑ رہا ہوں اس کے پیچھے کچھ عمل عمل ہوتا نہیں اور بڑا فلیٹ بن گیا پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہوں یہ ایسے ہی ہوتا ہے مقاصد کیا ہے وہ دھن لگی رہتی پھر عمل جوڑتا ہے اس کے ساتھ ایک عمل اس کے ساتھ جوڑا رہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مقصد یہ فرق ہوتا ہے امیدیں میں اور مقصد میں اگر ایسے ہی آدمی سوچ رہا ایسا ہو جائے گا تو سمجھو امید ہے خام خیالی ہے دیڈریم ہے دن میں خواب دیکھ رہا ہے رات میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ دن میں بھی دیکھنے لگتا ہے کچھ لوگ رات میں دیکھتے ہیں کچھ دن میں بھی دیکھتے ہیں کوئی دیڈریم کہتے ہیں امیدوں کو دن کے خواب اور اگر اس کے ساتھ عمل بھی ویسا ہی ہے تو سمجھو یہ مقاصد ہیں یہ مقاصد با مقصد آدمی ہے اس کی امیدیں قلیل اس کے مقاصد جلیے وَتَقْدَعُهُمُ الْأَمَانِيُّ الْحُلْوَةُ میٹھی میٹھی امیدیں ان کو دھوکہ دیتی ہیں وَالْأَحْلَامُ الْمَعْصُولَةُ اور شیری خواب اور خوبصورت خواب و خیالات ان کو پیش آتے ہیں تجذیبُهُمُ الْمُغْرِيَاتُ اور شہاوات اور ترغیبی چیزیں اور خواہشات ان کو اپنی جانب کھیچتی ہیں مغری مغری کے معنی لبھانے والی اغرا یغری غران من لبھانا لالج دلانا اور المغریات اس کی کیا ہوگئی جمع اینی الْأَشِعَ الْمُغْرِيَاتُ لبھانے والی اشیاء اس کو لبھاتی ہیں وَالشَحَوَات اور خواہشات اس کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں تجذیبُهُم جذبہ اجذیبُهُمُنے کھیچنا لبھانے والی اشیاء اور خواہشات ان کو کھیچتی ہیں الہُنہ اہُنہ کا ادھر ادھر کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے فَيَبْحَسُونَ عَنْ مَلْجَئِنْ يُؤْوِيهِمْ آپ دیکھیں گے کہ وہ تلاش کرتے ہیں کوئی ملجاو مَاوَا يُؤْوِيهِمْ جو ان کو کیا دے پناہ دے ایک واو چھوٹ گیا ہے يُؤْوِيهِمْ کیا؟ جو ان کو کیا دے پناہ دے وَيُنْقِدُهُمْ مِنَ الْحَلَاقِ اور جو ملجاو مَاوَا ان کو ہلاکت سے کیا ہو بچائے وَنَسْجَارِنْ اَيَبْحَسُونَا نَسْجَارِنْ وہ ایسے سائے ڈھونتے ہیں سائے کا سامان ڈھونتے ہیں تُزَلِّلُهُمْ جو ان کو سایا بخشے بِزِلَالِ حَلْوَارِفَ اپنے گھنے سائے میں ان کو اپنے گھنے سائے میں لے لے ان کو اپنے جلو میں لے لے ایسی پاناگاہیں ڈھونٹتے ہیں جو ان پر اپنا گھنے را سائے ڈال دیں گھنے ری چھاؤں ڈال دیں بیٹ جاتا ہوں جہاں چھاؤں ڈھنی ہوتی ہے ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے تو گھنی چھاؤں الزِّلَالُ اللَّوَارِفَ مطلب الزِّلَالُ اللَّوَارِفَ گھنہ سائے گھنی چھاؤں بیٹ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے ہائے چاہا کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے وَإِنْ أَشْجَارِنْ تُظَلِّلُهُمْ بِظِلَى لِهَ الْوَارِفَةِ وَإِسَ درَغْت کی پناہ ڈھونتے ہیں جو ان کو اپنے گھنے سائے میں پناہ بخشے وَإِنْ دَوْحَتِنْ ایسا درَغْت عظیم الشان ڈھونتے ہیں تَحْنُوا عَلَيْهِمْ جو ان کے اوپر شفقت کرے حُنُوا وَالْمُرْزِعَاتِ عَلَى الْفَطِيمِ جیسا کہ دودھ پلانے والی ماں شفقت کرتی ہے اپنے فتیم پر یعنی جس کا دودھ چھوڑانا ہو دودھ چھوڑانا ہو تو اس پر زیادہ شفقت آ جاتی ہے تھوڑی کیونکہ بیچارے کا کیا چھوٹ رہا ہے دودھ چھوٹ رہا ہے نا فاطمہ منے دودھ چھوڑانا فتیم منے جو بچہ دودھ چھوڑتا ہے تو وہ ماں دودھ پلانے والی جب دودھ چھوڑانے کی مدت میں اس پر زیادہ شفقت کرتی ہے تو ایسے ہی وہ شفقت کرنا فائل کیا بنے گا شفقت کرنے والا کیا دوہ مانے درخت برگت کا درخت برگت کا درخت دھونتے ہیں جو ان کو شفقت دے جیسے ماں بچے پر کیا کرتی ہے شفقت کرتی پڑھائے شیئر یاد ہی نہیں کرتے شیئر سے لیے ابھی جو آگے دو تین جملے آ رہے ہیں وہ سب شیئر سے لیے ہیں ایک شیئر سے لیے ہیں تین چار جملے ہیں سب ایک شیئر ہے اندلوسی شیئر ہے اس سے ووادین ایسی وادی دھونتے ہیں یقیہم لفحت الرمزہ جو وادی ان کو بچائے لفحت الرمزہ گرم زمین کی لوسے رمزہ کہتے ہیں تپتی ہوئی زمین رمزہ رمزہ العرب عرب کی تپتی دھرتی تپتی دھرتی کی لوسے بچائے ان کو وقا یقیمان بچانے ویسقیہم اور جو ان کو پلائے مضاعف الغیس العمیم عام بارش جو مسلسل ہو گئی ہو مضاعف میں نے دو گنی دو گنی کئی گنی عام بارش وہ ان کو پلا دے یعنی ان پر مصلہ دھار بارش کر دے اور یورشیفوہم یہ سب ابھی ہم شیئر پڑیں گے جو یہ سب چار جملے ہیں چار جملے ہیں وہ سب اسی شیئر سے ماخوز ہیں ویورشیفوہم اور جو ان کو چکھائے ان کو گھونٹ پلائے علازمائن پیاس کی حالت میں زلالا شیری پانی زلال مانے شیری پانی پلائے عرشفہ مانے پلانا ان کو شیری پانی پلائے پیاس کی حالت میں جو شیری پانی زیادہ لذیذ ہو شراب سے بھی زیادہ میں خار کے لئے کس کے لئے میں خار کے لئے جیسے میں اور صحبہ ہوتی ہے تو اس سے بھی زیادہ کیا ہو شیری پانی مدامہ مانے صحبہ مطلب میں شراب مدامہ ندیم مانے میں خار میں خار رند کیا رند رند جانتا ہوں شرابی شرابی میں خار میں آشام سب کے معنی کیا آتے ہیں پینے والا تو جیسے میں خار رند کے لئے شراب ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ لذیذ پانی پلائے شیر ہے اندلوس کا عدب عربیم پڑھا ہے آپ نے بین آرزی ونغدن میں وقانا لفحتا رمزای واد سقاہ مضاعف الغیث العمین حللنا دوحه فحنا علينا حنو المرضعات على الفطین وارشفنا على ظمئن زلالا الذ من المدامہ للندین تروح حصاو حالیت العذار اندلوس کے مناظر کی تصویر کشی کی ہے بہت اچھی تصویر کشی اندلوس کے شیر میں جمال قدرت بہت پائے جاتا ہے نیچرل بیوٹی پائے جاتی ہیں کہاں اندلوسی اشار میں اس کی مثال یہ شیر بھی ہے اسی سے یہ تینوں چاروں تابین ہیں ایک ہی غزل سے لی ہے ایک ہی شیر سے لی ہے اچھا شیر ہے ہوں مدامہ نہیں کیا ہے مدامہ ہے چلو بس کرو الحمدللہ سلام علم یاد کرلو شیری والا مدامہ ہے موسیقا 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 موسیقا